مراد آباد میں ایک بڑے شاعر گدرے ہیں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم بڑے شاعر تھے امدہ غزل کہتے تھے استاذ اور شعراء تھے سارے شعراء ان کو اپنا استاذ سمجھتے تھے مگر اللہ کی شام دیکھیں کہ اس بندے کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ کھلے آن شراب پیتا تھا درطہ ججکتہ نہیں تھا مشہور شرابی تھا مگر تھے بہت ذہین اور بڑے اچھا کلام کرنے والے تھے اُس زمانے میں ایک وزیر تھے عبدالرب نشتر وہ بھی شاعر تھے نشتر ان کا تخلص تھا ایک مرتبہ ان کے دفتر میں جگر مراد آبادی ملنے کے لیے گئے اب ظاہر میں ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور عام سے تھے اور حیثیت بھی کوئی نہیں تھی تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی وزیر صاحب اپنے دفتر میں مصروف ہیں اور وہ تو اس طرح عام بندوں سے نہیں ملا کرتے جگر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے یہ انہیں دکھا دو مجھے اجازت مل جائے گی وہ خادم بڑا احران ہوا یہ کون بند ہے بھئی جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے انہوں نے کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر ایک مصرہ لکھا نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھتے نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھتے اب اس میں نشتر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا اور جگر صاحب کا منام آ گیا تھا اور مقصد بھی بتا دیا گیا تھا اس نے جا کے جیسے ہی وہ پرچی عبدالعب نشتر کو دی تو وہ تو کھڑے ہو گئے اچھا جگر صاحب مجھے ملنے آئے ہیں خود باہر آئے اور جگر صاحب کو لے کر اپنے دفتر میں جا کر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی تو شعراء کی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا اللہ کی شام دیکھیں اللہ سبب بنانے والے ہیں کہ اُن زمانے میں اجمیر شریف میں ایک ناکیا مشاعرہ ہوا اور جو ناکیا مشاعرہ تھا وہ بڑے پیوانے چھتا یعنی جیسے بین الاجلائی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ پورے ملک سے شعراء کو بلاؤ اب جو انتظام کرنے والے تھے وہ اس بات پہ حرام تھے کہ ہم جگر کو ناک پڑھنے کے لیے بلائیں یا نہ بلائیں کچھ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہیں ان کو نہیں بلانا چاہیے کچھ کہتے تھے کہ وہ مشاعرہ کیسا جس میں اتنا بڑا شاعر نہ ہو تو اختلاف رائے ہو بلاخر منتظمین نے فیصلہ کیا جورت مندانہ کہ نہیں ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ بھی ناک پڑھیں اب انہوں نے جگر مراد آبادی کو اپنی ریگریس پہنچا دی کہ ہم مشاعرے میں کی دعوت دیتے ہیں آپ آئیں اور ناک پڑھیں جگر صاحب نے ناک تو کر دی مگر حیران تھے کہ مجھ جیسا شرابی مجھ جیسا دناغار مجھ جیسا سیاہکار اور نبی اکرم کی شان میں کلام لکھے اور ان کی شان میں کلام پڑھے میں نے ان کو دیر کیسے دیتا ہے پھر ان کے دوستوں نے ان کو مجبور کیا مگر ان کو تو ناک لکھنے سے کوئی انسی نہیں تھا غزل لکھتے تھے عورت کے حسن جمال کو بیان کرنے میں بڑی مہارت تھی انہوں نے ارادہ کر لیا ناک لکھنے کا روز ناک لکھنے بیٹھتے اور بے اختیار غزل لکھ بیٹھتے ناک لکھنے شروع کرتے اور غزل لکھ دیتے پھر لکھے ہوئے کو کاٹھتے لکھتے کاٹھتے لکھتے کاٹھتے کئی دن گزر گئے ایک عذیت تھی ذہنی کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھنے کی سعادت ملے سمجھتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مصرہ بن گیا اور پھر تو جیسے راستہ ہی کھل جاتا ہے ایسی بارش ہوئی مضمون کی کہ انہوں نے ایک مجلس میں ناک لکھ ڈالی اور ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور ناک پڑھوں گا پھر انہوں نے سوچا کہ عوام الناس بپھرے ہوئے ہیں کہ کیسے کوئی ایک شرابی کو ناک پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے اگر جگر صاحب نے ناک پڑھی تو ہم ان کی پٹائی کریں گے تو ہنگامہ کھڑے ہونے کا ڈر سا تو منتظمین نے کہا کہ آپ مشاعرے سے چند دن پہلے ہی آ جائیں عجمیر شریف یہ تین دن پہلے مشاعرے سے عجمیر شریف پہنچ گئے لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگ توقع کرتے تھے کہ جی مشاعرے کے دن آئیں گے یہ وہاں بیٹھے ہیں عجمیر شریف میں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں شہر میں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ہم ایک شرابی کو نبی علیہ السلام کی شان میں شیر نات کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے اگر اس نے نات پڑھی تو ہم اس کو ذلیل کریں گے رسوا کریں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے اب متظمین بھی پریشان تھے خیر جب مشاعرے کا دن آیا تو جگر صاحب کو انہوں نے بڑے حفاظت کے ساتھ مشاعرے کی جگہ تک پہنچا دیا اور چھپا کے بٹھا دیا اب شاعر آئے اور انہوں نے آکے اپنی اپنی ناتیں پڑھنی شروع کر دیں جب محثل اروج میں تھی نہ اس وقت جو سٹیش ایک کی تھا اس نے اعلان کیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آتے ہیں اب یہ نام سن کے ایک ہنگامہ ایک چور برپا ہو گیا منہ میں نے کہنا شروع کر دیا نہیں ہم ان کی نات نہیں تنیں گے یہ شرابی ہے خوابی ہے ہرگز اجازت نہیں دے سکتے یہ گستاخی ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے خید جگر مراد آبادی نے بڑے تحمل کے ساتھ سٹیج پہ آکے سب ہنگامے کو دیکھا اور پھر اتنی بات کہی کہ محترم سامین آپ مجھے ہوتنگ کر رہے ہیں یا اس نات کو ہوتنگ کر رہے ہیں جو میں سنانے کے لئے آج آجاں کی سننے آیا ہوگی تو مجمع خاموش ہو گیا جب مجمع ایک منٹ کے لئے خاموش ہو گیا تو انہوں نے اپنی شعر کا پہلا مصرہ پڑھا ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ اب الفاظ ایسے پہ کہ مجمع کے لوگوں کو جیسے سام سن گیا وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سنیں آخر ایک سرابی نے آقا سننکم یہ بارے میں کیا کہا تو جب مجمع خاموش ہو گیا تو جیگر مراد آبادی نے روٹے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں اشار پڑھے ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ دامانے نظر تن فراوانی جلوہ اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ اس طرح کے ہر ساتھ و مسروف عبادت دیکھو میں اندرے دولت سلطان مدینہ ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ ظاہر میں غریب الغرابہ پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا ستوت سلطان مدینہ اس امت آسی کے نامو فیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ اب جب یہ انہوں نے نات پڑھی تو مجمع تو حیران تھا کہ اللہ نے ایک شرابی کے زبان سے کیسی عجیب باتیں کہہ رہا دی ہیں یہ باتیں تو کوئی عاشق صادق ہی کہہ سکتا ہے نا کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ خید جگر مراد آبادی بھی سوچتے اور باقی شعرابی سوچتے مشاعرے کے بعد جگر مراد آبادی کی ملاقات ہوئی حضرت مجدوب رحمت اللہ علیہ سے حضرت مجدوب رحمت اللہ علیہ وہ دمانے میں گریڈ کونٹری ٹو کے آفیسر تھے سیکٹی لیول کے داریکٹر لیول کے آفیسر تھے مگر داڑی تھی سادہ لباس پہنتے تھے اور مولوی ٹائپ بندے تھے تو جگر مراد آبادی نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا مجدوب تم تو مستر تھے تمہاری تر کیسے میں سو گئی مجدوب تم تو مستر تھے انگریزی تعلیم جاپتہ تھے تم تو مستر تھے تمہاری تر کیسے میں سو گئی تو حضرت مجدوب رحمت نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کی صحبت سے میری تر میں سو گئی تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میری بھی ملاقات ہو سکتی ہے ان کا ہاں میں ان سے اجازت لکھ ملاقات کروا سکتا ہوں جگر مراد آبادی نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ کہ میں آؤں گا تو چونکہ پینہ میری عادت بن چکی ہے اب اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تو میں وہاں بھی جا کر پیوں گا یہ شرط ہے میری چنانچہ ایک خاجہ مجھوب رحمت اللہ نے حضرت اکبستانی رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت ایک شاعر ہے شرابی ہے مگر آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے شرط یہ لگاتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں وہاں بھی پیوں گا رات کو پیے بغیر میرا گزارہ نہیں ہوتا حضرت ثانی رحمت اللہ نے فرمایا ہاں وہ آئیں ہم ان کو خانگاہ میں نہیں ٹھہرائیں گے کیونکہ خانگاہ تو پبلک پلیس ہے پبلک پلیس پر ایسا گناہ نہیں کر سکتے میں ان کو اپنا گھر ٹھہراؤں گا گھر میں تو کافر بھی مہمان رہ سکتے اور کافر اپنا کفر کرے یہ اس کا معاملہ ہے اگر گھر میں رہ کر وہ شراب پیئیں گے تو شرن ہمارے اوپر وبال نہیں آئے گا چنانچہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے جگر مراد آبادی کو حضرت اقراض ثانی رحمت اللہ کی صحبت میں جانا نصیب ہوگا اب حضرت کے چہرے کا دیدار کیا تو دل نے ملامت کی کہ جگر کب تک تم اس شراب کو پیتے رہو گے کہتے ہیں چھتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی ایسی عادت ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے مگر جگر مراد آبادی نے اس وقت حضرت کے سامنے دو ارادے کیے حضرت ایک تو آج میں اپنے چہرے پر داڑی سجانے کا ارادہ کرتا ہوں آج کے بعد شیو نہیں کروں گا اور دوسرا ارادہ کہ آج کے بعد میں شراب نہیں کیوں گا بن کہے اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ نے توبہ کی توفیق اطاف فرما دی چنانچہ حضرت ثانی رحمت نے دعا دی اور جگر مراد آبادی نے داڑی بھی رکھ لی اور شراب بھی چھوڑ دی شروع میں چند دن تو طبیعت بڑی خراب رہی ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں شراب چھوڑنی تھی تو ٹیپر آف کرتے تھوڑی تھوڑی گھٹاتے کہنے لگے نہیں جب میں نے چھوڑنی تھی تو میں نے چھوڑ دی اب زیادہ سے زیادہ موت ہی آ جائے گی اور کیا میں اس کے لیے تیار ہوں اللہ نے کیا کہ کچھ شر سے باتصیت بھی بھال ہو گئی شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی اور چہرے سے داڑی سجنے کی وجہ سے چہرہ نورانی بھی بن گیا اب لوگ جگر مراد آبادی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دور دور سے آتے اور جگر مراد آبادی کو دیکھ کے آئیں تو جگر مراد آبادی کو پتا چل گیا کہ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو جگر مراد آبادی نے اپنے بارے میں خود شیر کہا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے پھر تو اللہ نے ایسی قبولیت دی اور انہوں نے اچھا کلام کہنا شروع کیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے aken خیلو دیکھ�ی تезیب کے ب lineup م behaviors ویران آئیں تماشا جگرuttے تھے تیاری سکتا کھ گیا چلو دیکھرینendi atasъکرد میرگ خیلو دیکھیں ہ突ی نلی Daar کنم